سلام علیکم ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلوگ ہمارا بھوتیہ درہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے سارا سین بتا دیں او بھائی یہ دیکھیں مشینیں انجن پائپ پتہ نہیں کیا نا کیا پڑا ہو ہے اور بھائی یہ دیکھو اتنے موٹے موٹے پائپ اور بھائی پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے بھائی یہ ساری چیزیں اگر ہم کبار والے کو بیٹ دیں نا تو بھائی بڑا پرافت ہوگا بھائی یہ سارا پائپ شائب یا مشینری رات کو آئی ہے ساری گھاڑی کے ساتھ یہ ہے جی بورنگ والی مشین ہم اپنا پانی بور کروا رہے ہیں ہمارے گاؤں میں پانی کا بہت زیادہ مسئلہ چاہ رہا ہے تو اسی وجہ سے جانا ہم اپنا پانی نکلوا رہے ہیں تو بھائی یہ رہا جی مشین کا انجن ابھی کا سینج یہ ہے کہ اس مشین کو چلانے والے بھی آرہے ہیں وہ سیٹی سے ہیں اور وہ آرہے ہیں ابھی قریب ہی ہے اور پانی ہم کس جگہ سے نکلوا رہے ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں ہے ابھی چلتے ہیں وہ جگہ بھی آپ کو دکھاتی ہیں اور بھائی وہ جگہ ہے جی یہ جدر سے ہم پانی کو نکلوائیں گے اور بھائی ہم نے ادھر پانی کو چیک کروایا ایک آدمی سے اندازہ کے مطابق بتایا زمین کے اندرونی مناظر کا تو پتہ ہے نہیں ویسے اندازہ کے مطابق بتایا کہ پانی ادھر ہوگا آپ ادھر سے پانی نکلوا لیں ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سو یا دو سو فٹ کی اندر آپ کا پانی ادھر سے نکل سکتے ہیں یہ آجاتا ہے ہمارا گھر اور بھائی وہ جگہ ہے جی یہ جدر سے پانی نکل آجائے گا گھر کے پاس ہی ہے اور امیر بھی یہی ہے کہ نکل بھی آئے گا تو نکل آئے سب کو فائدہ ہے پورے گھونوالوں کو اور نکل آئے بس یہ ہی دعا ہے اور بھائی اب بھی رولیں رولیں یہ جو مشین کا سامان نموان ادھر نہیں پڑا ہوا یہ سب اے ٹو زیڈ ادھر سے اٹھا گئے ادھر جس جگہ پر ہم پانی نکلوا رہے ہیں ادھر پہنچانا بھی ہے اور بھائی اتنا وزنی ہے نا راز کو ہم نے گاڑی سے اتا رہا ہے اور بھائی ہمیں بت ہے تو بھائی ابھی کا سینج یہ ہے کہ جن کی مشین ہے نا بورنگ والی وہ آگے ہیں مشین کو فٹ کرنے تو بھائی وہ تو پہنچ گئے ہیں ہمارے گھر اور ابھی مجھے بے جائے نہیں کچھ تھوڑا سو سامانی در نیچے رہ گیا ان کا تو وہ اٹھا کے لانے انہوں نے کہا کہ فٹا فٹ جانے فٹا فٹ واپس آنے مشین کی فٹنگ میں کافی زیادہ دیر لگنی ہے تو بھائی یہ چیزیں تو ہم بھی پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ آج سے پہلے گھوم میں اس طرح پانی نہیں نکالا گیا تو فرس ٹائم ایسا ہو رہا ہے اور دیکھتے ہی کیا ہوتے تو بھائی اس ہاتھ اس کو بھی پکڑ لیا ہے کیونکہ رستے میں ان کا گھر آتا ہے اور باہر گھوم رہا تھا تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں گھٹھے سامان زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے یہ تو جا کر ہی پتہ لگی تو بھائی یہ رہا جی سامان جو کہ ہم نے لے کے جانے اور بھائی اٹھاؤ اب لے کے جاؤ اس کو گھر چل چل چھوٹے بھائی یہ سامان تو خود بھی لے کے جا سکتے تھے لیکن نہیں لے کے کے بھائی تو بھائی یہ جو سامان نہیں لائے تھا اس کے ساتھ سے کچھ دیکھیں میرے ہاتھوں میں لگ گیا بتا نہیں کیا آئی لائے کیا ہے یار پانی دو یار اور دعا بھی کرو یار جو پانی ہم نکالنے کے لیے اتنی منت کر رہے ہیں وہ بھی نہیں کر جائیں ابھی میں مانوں کے لیے شربت بنایا تھا اور ہمیں بھی مل گیا بھائی یہ کچھ تھوڑا بہت اور سامان پڑا ہوا ہے جو کہ آتے وقت مشین والوں نے لائے اپنے ساتھ یہ پیٹرول وغیرہ بھائی یہ موٹریں وغیرہ بھائی یعنی کیا نکیہ ہے یار تو بھائی ابھی جانا مشین کو جھوڑ رہے ہیں اور ابھی ہم بھی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طرح جڑ جاتی ہے کیونکہ آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھتی بھائی کس طرح جڑ جاتی ہے کس طرح لگتیا گیا ہوتا ہے تو چلتے ہیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی لکھاتے ہیں ابھی جانا مشین کو جوڑانہ ہی کھولا جا رہا ہے ابھی اُت جگہ پر ہوجانی ہے مشین جدر سے ہم پانی کو نکلوا رہے ہیں ادھر اگر ادھر ہی جوڑ دی تو مشین آگے بھی کافی بزنی ہے تو جوڑنے کے بعد تو اف تو بھائی ابھی آرام آرام کے ساتھ مشین کا کچھ تھوڑا بہت سامان لائے ہیں یہ جو پائپ شاید مشین کے ساتھ فٹ ہوں گے ابھی جو ہے نا مجھے تقریباً پندرہ منٹ ویٹ کرنے کے بعد جا کے بلاغ بنانے کا موقع ملائے کیونکہ ان کے سامنے تو بلاغ بنانا تھوڑا ہم مشکل ہے کیونکہ بھائی تھوڑی بہت شرم آ رہی ہے ابھی ہم بھی چلتے ہیں اور تھوڑی بہت ان کی ہیلپ کرواتے ہیں کیونکہ گھر کا کام ہے تو خود ہی کرنا پڑے گا باہی ہم بھی چھوڑا بہت سامان ہم سے آتا ہے تو لے آتے ہیں ہم بھی تو بھائی ہمیں بولا گیا یہ چھوڑا موٹا سامان نہیں ہے یہ پہنچانے تو بھائی یہ تو ہم ایک منٹ میں پہنچا دیں گے بھائی یہ چھوڑی سی چیز اتنی وزنی ہے اف اللہ نا پوچھو تو بھائی اب باری ہے جی مین پارٹ کو لانے کی جس پر جوانا مشین اور انجن وغیرہ فٹنی ہوگا تو اب جوانا سب ملکے اس کو لائیں گے بھائی دوسرا میرا بھڑا بھائی آر وہ ملک قدر گیا ہے تو بھائی بڑی مشکل ہو رہی ہے ادھر سے لے کے جانے میں اوپر درختوں کے ساتھ جانا مشین لگ رہی ہے بھائی یہ جگہ ٹھیک ہے تو بھائی سیڈیوں سے اتارنے کا بھی مشکل ہے کیونکہ مشین کا جو وزن نہیں ہوتا سارا اگلے دو بند ہو جاتا ہے اور ویسے بھی مشین بڑی مشکل کے ساتھ پہنچ جائی ہے نہیں کیونکہ بھائی یہ بہت زیادہ وزنی ہے اور شکر ہے یہ اس کے ساتھ ایڈ نہیں تھا یہ انہوں نے اس وقت لاتے وقت اتار دیا تھا اگر یہ اس کے ساتھ ہوتا نا تو بھائی پھر تو ہم اس کو ادھر نہیں پہنچا سکتے تھے وزنی اور مین سامان تھا وہ تو پہنچ گیا ہے اب ویسے چھوٹا موٹا سامان رہ گیا ہے وہ اب ایک چیز بچ گیا جو کہ لاست ہے اور اب بچ گیا ہے جی انڈ پر انجن اب اس کو اٹھانے کے باری ہے وہ بھی وزنی ہوتا ہے کافی تو بھائی ابھی رینچ لے کے جا رہے ہیں اور بھائی فائنلی مشین کا سارا سامان پونٹ کیا ہے اب جانا مشین کا جو ڈٹا کرنے اور اس کے لیے ضرورت ہے جی رینچ اور یہ میں لے کے جا رہا ہوں تو بھائی ابھی خود جائے پیریں جا کر ان کو دیں گے اور بھائی مشین فٹ کرتے ہوئے ہمیں تین گھنٹے لگ گئے اور ابھی دو اور لگیں گے کیونکہ ابھی تک مشین کا ہاں پارٹ بھی ہم نے جانا فٹ نہیں کیا ہے بھائی وہ زیادہ دیلت کیا اور بھائی اتنا کام کیا ہے آج نہ پوچھو بھائی اتنا زندگی میں میں نے پہلے مجھے نہیں یاد کبھی کیا ہوگا جیتنا آج کیا ہے ایک تو بولنے کی انرجی بالکل ختم ہو اور آگے ابھی جو ہونے والا ہے نا وہ مجھ نہیں پتا ہو تو بھائی ابھی مشین فٹ کو جا کے چاہے دیتے ہیں بھائی بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے جسم کے ایک ایک حصے میں داد ہے کیونکہ ہی کی ہے کیونکہ تھوڑا بہت بیچ میں بجند ہی اٹھایا ہے ہی میرے ڈالی ہی اک Gottes ہی اک سال ہی ا Gary اگ 71 ہiyorsun Box นگ تو بھائی ابھی آئے تھے پانی بننے کیونکہ تھوڑا سا پانی ضرورت ہے ادھر تو چلتے ہیں اور پہنچاتے ہیں ہو بھائی اس کو اٹھائیں کیسے اس کا تو ہینڈل ہی نہیں ہے پکڑنے والا یہ کیسے لے کے جائیں یہ دردنی پہنچے گی فائنلی کل پورا دن محنت کرنے کے بعد جا کے فائنلی پروڈیکٹ ہمارے پاس نکل کے یہ آتا ہے جی مشین کا یہ دیکھیں یہ ڈنڈے وغیرہ یہ آی چیز نہیں ہوا ہے یہ کل سارا دن ہم نے محنت کی تو بھائی کل کا پورا دن اس کو جڑنے میں لگ گیا تو بھائی کل سارا دن ہم مشین والوں کے ساتھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ رینے کا حمödے ہیں ایک فائدہ بھی ہوئے ہے یقین مانو میں مشین کے مجھے اس وقت ایک ایک عصے کا نام پتہ ہے بھائی جس پر کاغذ جڑھا ہے اس کو انڈڈ بولتے ہیں اس کو پولی بولتے ہیں اس کو بھی پولی بولتے ہیں ان کو کھنبے بولتے ہیں اور جو سب سے بلنی تھا اس کو اڈہ بولتے ہیں اور بھائی فائنلی مشین تم فٹ ہو گئی ہے اور آج جو انا مشین کو لگائیں گے تو بھائی آج کے ولوگوں میں اتنی ہی انڈ کر رہا ہوں اگر آپ خوش کا ولوگ پسند آیا ہے تو لائک کر دیں چینل پانی اینجنل کو سبسکرائب کر دیں سمجھلتے ہیں کل والے ولوگ میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارے حرکے گا اور ہمیں ویڈیو میں یاد رکھے گا بائی بائی موسیقی